گوڈ مارننگ مائی یوٹیوب فیملی سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل املیس پڑتیال بلوگ میں تو دوستو صبح صبح مارننگ کا ٹائم ہے اور یہ ہے میرے چھت میں فول تھوڑا جھوم کر کے لئے رکھا ہے تو دوستو یہاں پر جوے سو رہا ہے میں اس کو اٹھاتی ہوں اور دودھ پلاتی ہوں جوے اس کو اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی وہ سو رہا ہے تو اب میں سکول کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب اس کو اٹھاتی ہوں اور دودھ دیتی ہوں اس کو بچپن سے ہی عادت ہے اٹھتے ہی اس کو آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے دودھ اس کے سامنے ہونا چاہیے نہیں تو اس کا پورا دن بیکار جاتا ہے اس کو خود ایسا لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا ہے تو دیکھیں آپ یہاں پر جیویس دودھ پی رہے ہیں اور اس کے بعد فٹا فٹی سکول کے لئے ریڈی ہوگا تو یہاں پر کوکو میرے ساتھی اٹھ جاتا ہے ارلی ماننگ میں میں اس کو اوپر جھت ملے جاتی ہوں تھوڑا ٹہلاتی ہوں اور آپ وہ دیکھیں اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے اور آپ جیشو تھوڑا سا کوکو کے ساتھ کھلنے کے لئے کر رہا ہے لیکن یہاں پر کوکو ابھی سو رہا ہے یہ دیکھیں ماننگ میں بچے ہر کسی کے گھر میں بہت ہی سوچت رہتے ہیں اور یہاں پر جیشو کا بھی حال ایسی ہو رہا ہے بھائیہ اٹھے گا جیشو بھی اٹھے گا کیا ہوا ہم ہونے بھائی 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 کوکی تو دوستو یہاں پر بچے تیار ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اتھارت اپنی یونیفورم پہن رہا ہے دونوں بہت ہی مستی کرتے ہیں ساتھ میں کبھی فائٹنگ بھی ہو جاتی ہے تیار ہوتے ہوئے اور مارننگ میں پاپا کے ڈر سے دونوں بہت شانت رہتے ہیں دن بر مجھے بہت پکاتے ہیں پر اس ٹائم پر جب تک پاپا گھر پر ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا بہت کم باتیں کرتے ہیں بس اپنا تیار ہوتے ہیں چکچاپ سے اور کوئی گفشپ نہیں کوئی باتیں نہیں تھوڑا پاپا سے ڈرتے ہیں تو یہاں پر دونوں بڑے آرام سے مارننگ میں تیار ہو جاتے ہیں اور فٹا فٹ اپنا سمان خود لینا خود نکالنا اور یہ میں نے سٹارٹنگ سے ان کو سکھا رکھا ہے کہ اپنا سمان اپنی یونیفورم ان کو پتا ہے کہاں پر ہوتی ہے خود نکالتے ہیں خود پہنتے ہیں تھوڑے چھوٹے تھے تب تک تو میں ان کی تھوڑے ہیلپ کر دیتی تھی بٹا وہ یہ تھارٹ خود ایک ٹائی اس کو باندنے نہیں آتی ہے نوٹ باندنے نہیں آتی بس میں ایک کو کام کرتی ہوں اور باقی کے کام دونوں بچے بہت ہی آرام سے فٹا فٹ کر لیتے ہیں اور بہت جلدی ریڈی بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر دونوں بچے شوز پہننے لگے ہیں یہ تھارٹ کو شوز صحیح سے پہننا نہیں آتا ہے تو جیوے تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کرتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور دونوں کھیل کھیل میں اپنا مستی میں ہی تیار ہوتے ہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کیا ہمیشہ کیا ہمارات یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کمیشہ کم موسی کم موسی کے طرقช کم موسی کہنショー کم موسی کم موسی Shit تو دوستو آج بنایا ہے بچوں کے فرمائز پر پنیر کی سبجی اور مارننگ میں ہی بنا دی تھی میں نے بچوں کے لنچ کے لیے بس وہی رکھ رہی ہوں اور جی یہ تھار جو ہے صرف ایک پراتھا لے جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں گیم سپیریٹ میں جانا ہوتا ہے فٹا فٹ ہم لنچ نہیں کر پاتے ٹائم نہیں ملتا ہے تو وہ ایک پراتھا لے جاتا ہے اور جیویس دو پراتھے لے جاتا ہے اور وہ بولتا ہے ماما مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو آپ دو ہو چاہے زیادہ ہو آپ رکھ دیا کرو تو بس وہی لنچ رکھ لی ہوں بچوں کا اور پھر شوز پہن لیتے ہیں بچے تو پھر ہمارے کچن میں ان کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں ہم شوز پہن کے تو ابھی میں ہی کروں گی سب تو یہاں پر ایڈی ہو چکا ہے دونوں کا لنچ پانی کی بوٹل بھرتی ہوں ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جاؤ در گیا کپڑے گندے ہوں گے تھا کپڑے گندے ہوں جی ویس کو اپنے شوز بلکل صاف چاہیے ہوتے ہیں بلکل چمچم آتے ہوئے تو وہ خود اپنے شوز پولیش کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر وہ پولیش بھی اسی نے مگایا سکیٹ لیے تو وہ بلکل چمکا کے جاتا ہے لے لی ہائی فائی 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 اس کے بعد میں کر کے دکھوں گا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے دونوں ہاتھیں اس کی نہیں مانتا ہے میری مانتا ہے یہاں پر کوکو بھیا کو دیکھ رہا ہے یہاں پر بچوں کے بیگ آرچکل بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں ٹائم ٹیبل سے بک رکھ رہا ہے یہ تھارت اور میں اسکول سے لے کے آتی ہوں تو میرے کندے درد ہو جاتے ہیں کافی ٹائم تک میرے کندوں میں بہت درد بھی رہی تھی بٹ اب میں ایک بیگ ہم لوگ چینج کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں تینوں ایک دوسرے کا ہلکا بیگ بھاری بیگ اور یہاں پر میرا بیٹا دودھ والا آ گیا ہے تو یہ دودھ لے کے آ رہا ہے دکان میں دودھ لیٹ آتا ہے تو انکل خود ہی بول دیتے ہیں کہ دودھ آ گیا ہے تو جو ریڈی ہو جاتا ہے جلدی وہ فٹا فٹ لے کے آ جاتا ہے تو دیکھے کوکو جب تک بچے سکول نہیں جاتے ہیں ان کے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے آگے پیچھے گھومتا رہے گا بچے جاتے ہی کوکو پھر سو جاتا ہے کیونکہ بہت شانتی ہو جاتی ہے میں اپنے کام پر لگ جاتی ہوں تو اب ان کے آگے پیچھے گھومے گا دیکھے جیویز دیکھئے اس کا روج کا کام ہے دودھ لانا تو وہ دودھ صحیح سے رکھ دیتا ہے اس کو پتہ ہے ممہ جب ٹائم ملے گا اس کو تب وہ باہ لے گی اور وہ فریج میں رکھ رہا ہے یہ تھارت کا ٹائم ٹیبل نائٹ میں بولتی ہوں رکھ لو بٹ نہیں یہ تھارت کو مورننگ میں ہی رکھنا ہوتا ہے تو دوستو مورننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پر آپ گھر کا بھی حال دیکھ رہے ہوں گے سارا سمان جو ہے بلکل فیلہ ہوا ہے اس ٹائم گھر کا حال یہی ہوتا ہے کوئی سمان اپنی جگہ پر نہیں ہوتا ہے بچوں کے جاتی ہزبن کے جاتی پھر میرا کام ہوتا ہے سفائی کا پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں پر کوکو کو بائی ہو رہی ہے اور دونوں بچے میرا پیر چھو رہے ہیں اور سٹارٹنگ سے ہی جب چھوٹے تھے سکول جاتے تھے تب سے دونوں بچے گھر میں جتنے بھی ہیں سب بھی کے پیر چھوکے جاتے ہیں اب کوکو یہاں پر تھوڑا سا نیراز ہو رکھ ہے دیکھئے اتیویس کا مورننگ سے ہی کھانا شروع ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے اب دونوں بچے تیار ہو کے نکل چکے ہیں اور دوستو دیکھئے ہماری سیڑھی پہ کتنی سیلن آئی ہے بارش میں ہماری پوری سیڑھیوں میں اتنی سیلن آ جاتی ہے کہ جو پتائے کی پپڑی ہے وہ جھڑنے لگ جاتی ہے اور سارا نیچے سے اوپر ہمارا ایسی ہو رہا ہے اب آپ کوکو کو دیکھئے کوکو بھی بھاگ گیا ان کے پیچھے اور بائی کر کے آئے گا وہ نیچے تک چلا جاتا ہے ڈیلی کا یہ اس کا کام ہے ان کے پیچھے بھاگے گا بچوں کا پھر اس کو تھوڑا دیر برا لگتا ہے سو جاتا ہے تو دوستو بچے چلے گئے ہیں آپ دیکھیں کتنے دھیر سارے کپڑے میں نے تہانے کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہ دھو رکھے تھے میں نے اور بچوں کی ڈرس بھی سیمتھی تو وہ بیڈ میں ڈال کے گئے ہیں اب ان کو تہالوں گی اچھی طرح سارا گھر پھیلا ہوئے ہیں تو دوستو بیچ میں میں بھی تھوڑا سا آرام کر رہی تھی اور اب بچوں کا دن کا لنچ کا ٹائم تو میں نے سوچا لنچ کے لئے میں بھٹ کے ڈوب کے بنا لیتی ہوں میں نے بھٹ بھگو کے رکھے تھے رات سے بھگو کے رکھے تھے سوچا تھا مورننگ میں بناوں گی پر پنی خراب ہو جاتا تو اس لئے نیت بچا ہے تو اس کے ساتھ رائس کھا لے گا ابھی بھٹ کے ڈوب کے تیار کرتی ہوں یہاں پر بھٹ جو ہے میں نے مکسی میں اچھی طرح سے پیس لیے ہیں اگر بھٹ کے ڈوب کے کی اگر ریسی پی آپ کو چاہیے تو میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور تیار ہو گئے ہیں بھٹ کے ڈوب کے اور موردین کا لنچاج ہمارا یہی ہے ڈیلی ڈال اور بناو تو بچے نہیں کھاتے ہیں تو تھوڑا الگ چینج کر کے بناو تو بچے کھا بھی لیتے ہیں